ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایک کیمرہ جو ہے جو کہ لینس کی اپلیکیشن کے اندر آتا ہے یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے اب اگر آپ سمپل کیمرہ دیکھتے ہیں جو آپ کو یہاں پہ سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ اس کے اندر جو امپورٹن اس کے پارٹس ہیں وہ کہہ ہیں ایک اس کے اندر لینس ہوتا ہے جو کہ کنورجنگ نیچر کے یعنی اگر میں یہاں پہ اس کے ہم ڈیٹیل ڈائیگرام میں ڈرو کریں گے یہاں پہ میں اگر آپ کو شو کروں تو وہ اس نیچر کا ہوگا کنورجنگ نیچر کا یعنی ہم یہ بات کرتے ہیں جو سمپل جو پن ہول کیمرہ ہوتا ہے جو کہ بہت فرسٹ کونسپٹ ہے کیمرہ کا جس کے اندر آپ کیا کرتے ہو ایک باکس کے اندر آپ ایک باکس بناتے ہو اس کے اندر ایک چھوٹا سا سراخ کرتے ہو جو کہ باکس ریجسٹیو ٹو لائٹ ہوتا ہے یعنی اس میں سے لائٹ پاس نہیں کرتی لیکن جو سمال ہول ہے ٹھیک ہے اس میں سے لائٹ پاس کرتی ہے جب ایک ریا فلائٹ ادھر سے آئے گی وہ اس پوائنٹ پہ فوکس کرے گی انسائٹ تمام جو ہے وہ ڈارک ہے یعنی یہ ریف لائٹ یہاں پہ ریف لیکٹ ہوئی یہاں سے سنوائٹ آئی یہاں سے ریف لیکٹ ہوکے یہ ادھر آگئی اور ایک ریف لائٹ جو یہاں سے ریف لیکٹ ہوئی یہاں پہ اس کی بوڈی پہ ہٹ کئی ادھر آگئی تو یہاں پہ آپ کا اس کا انویتڈ ایمج یعنی الٹا ایمج بن جاتا ہے اب اس کیس میں یہ پن ہول کیمرا پن ہول کیمرا سے بہتر ہے کہ اگر ہم سمپل کیمرا جو ہے وہ use کریں اس سے زیادہ بہتر images آئیں گے اس کی basically reason کیا ہے کیونکہ اس camera کے اندر آپ quantity of light کو جو ہے وہ increase کر سکتے ہو اور جو آپ کا exposure to light ہوگا وہ بھی بہت کام کر سکتے ہیں یعنی اس کو میں explain کرتا ہوں کہ تھوڑی سے مشکل بات ہے میں explain کرتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بات کی تھی یہ آپ کے پاس ایک lens ہے lens کیا کرتا ہے converging lens کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو rays of light ہے ٹھیک ہے for example یہ ایک ray of light آئی ہے اس کو کیا کرے گا bend کرا دے گا inward ٹھیک ہے یہ ایک ray of light آئی ہے اس کو bend کرا دے گا inward ٹھیک ہے یہاں سے ray of light آئی گی اس کو bend کرا دے گا inward ٹھیک ہے یہ ray of light آئی گی because یہ rays of light کو converge کراتا ہے آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ converge ray of light جا کے اس body پہ ساری کی ساری rays of light converge ہو رہی ہیں پیر ہو رہے گا یہاں سے یہ بن رہی ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت bright image بنے گا بہت clear image بنے گا ایک تو بات یہ ہے جو کہ آپ کے پاس spin hole camera کے اندر یہ چیز absent ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ صرف وہ rays of light لیتے ہو جو اس hole میں سے پاس کرتی ہیں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا یہاں پہ جو focusing ring ہے focusing ring سے آپ light کو control کر سکتے ہو کیا مطلب ہوا یعنی آپ aperture کو adjust کرو گے کس طرح سے adjust کرو گے کہ اگر آپ کے آپ کا جو lens ہے وہ ایک بہت bright light کے سامنے آپ نے اس کو بھی آپ کا image clear نہیں بنے گا اب یہ کیا کرو کہ آپ اپنے aperture adjusting ring سے اس کو adjust کرو گے یعنی اگر آپ اس کو bright light کے سامنے رکھو گے تو aperture ring جو ہے وہ close ہو جائے گا صرف تھوڑی سی light کو allow کرے گا یعنی اس طرح سے تھوڑی سی light کو allow کرے گا کہ light اس میں سے pass کر سکے یعنی اس کی shape اس طرح سے ہو جائے گی close ہو جائے گا تاکہ تھوڑی light pass کرے چونکہ light بہت bright ہے اگر آپ کی light dim ہوگی تو یہ کیا کرے گا آپ نے آپ کو زیادہ open کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں سے light pass کرے یعنی اس کی shape پھر کچھ اس طرح سے میں بھی by hand draw کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی shape کچھ اس طرح سے ہو جائے گی تاکہ زیادہ سے یعنی کھل جائے تاکہ زیادہ سے light اندر جائے اور آپ کے پاس bright image جاؤ اس کے بعد ایک important بات اب آپ جانتے ہیں کہ ایک سر آپ نے دیکھا جب آپ وہ photographic film لے کے آتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے کہ اس کے اوپر strongly لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو light کے سامنے expose نہیں کریں گے because اس کے اندر ability ہوتی ہے کہ light کے سامنے آپ اس کو expose کریں گے تو اس کے اوپر images بن جاتے ہیں اب چونکہ وہ بہت sensitive to light ہوتی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو ہے وہ یہاں پہ آپ use کرتے ہیں ایک shutter release شٹر سپیڈ کنٹرول ہوتا ہے بسکلی شٹر سپیڈ کنٹرول کیا کرتا ہے جنری ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے جو شٹر پریس کرنا یعنی جب آپ کا جب آپ کا اس photographic film کا exposure ہوگا light سے وہ بہت small second کے لیے چاہیے یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1 second 2.01 second ٹھیک ہے بلکہ اس سے بھی small 1 second 2.01 second یعنی اگر آپ ایک still image لے رہے ہیں تو آپ کا جو exposure to light یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ photographic کے اوپر بنے گا image کیسے light constantly تو نہیں آ رہی ہوتی light inside of the camera dark inside dark ہے اس کے اندر light ابھی نہیں لیکن جب آپ shutter پریس کرتے ہیں تو for the very second of time یعنی 0.01 second rather 0.01 second یعنی thousand part of the second تک بھی آپ photographic film کو expose کر ہو گے light کے سامنے یعنی اگر آپ object still ہے تو one second بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ object moving ہے چونکہ object move کر ہے تو پھر shutter speed بہت تیز ہونی چاہیئے بہت fast ہونی چاہیئے کیونکہ اگر آپ moving object کا picture لیں اور اور اگر آپ shutter speed بہت اگر آپ exposure to light جو ہے جو کہ photographic film کو expose کرتے ہو یعنی light اس کے پر فال کرتے اگر one second ہو گا تو کیا ہوگا آپ image blurred نظر آئے گا چونکہ body move کر رہی تھی اگر body move کر رہی ہے اگر one second is enough time لائٹ کیونکہ لائٹ کی speed of light دیکھتے ہیں تو وہ کتنی ہے 3 into 10 twice 8 meter per second speed of light اتنی زیادہ ہے کہ اگر moving object کو one second کے لئے expose کریں گے photographic film کو one second کے لئے تو وہ کیا کرے گا وہ آپ کا image blur آئے گا دندل آئے یعنی اس کی انٹرنل ڈائیگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے converging lens ہے اور یہ ہمارے پاس آپ کے پاس نہیں کٹ سکتی اس میں پاس سمپل یہ سمال یہ پر اپنے lens کیا ہو ہے یہ آپ کے film ہے ٹھیک سب چیزوں کا ہم already explain کر چکے ہوئے لیکن یہاں پہ آپ نے جو important بات ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ یہاں پہ آپ کو فوکس ہوتا ہے وہ اگر آپ فوکل یعنی آپ جانتے کہ optical center ہے جو center of the lens ہوتا ہے اور جہاں پہ rays of light تمام اس پاس کرنے third یعنی two by third of the length in between lens اور film ہوتا ہے یعنی آپ کے lens اور film میں جتنا distance ہوگا آپ کا lens use کر رہے ہیں اس کا focal length almost two by third یعنی یہاں سے لے two by third of the ہونا چاہیے آپ کے اس lens کے ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے اور object جو آپ رکھیں گے وہ somewhat like اگر یہ اس کا focal length ہے اور یہ اس کا f ہے اور یہ 2f سے beyond آپ object رکھتے ہیں چونکہ ہمیں image چاہیے ہوتا ہے وہ smaller in size ہوتا ہے image smaller in size ہوگا جس کو ہم دیورنگ جب ہم پرنٹنگ کرتے ہیں جب ہم پراپر تصویروں object 2f یعنی optical center سے f تک distance focal length اور again یہ distance لے لیا تو 2f ہوگیا یعنی اتنے distance کا double 2f ہوگیا اور 2f سے beyond اگر object رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے real image بنتا ہے inverted بنتا ہے ultra بنتا ہے اور diminished بنتا ہے یعنی object کا size ہوگا اس سے smaller size کا image بنے گا جو کہ during printing ہم اس کو adjust کرتے جس طرح ہمیں size ہوتا ہے جس طرح سے آپ کا camera ہے وہ work کرتا ہے